مرادباد کے نگر پنچائت اغوانپور میں بریلی شریف سے چل کر آئے پیرو مشرد حضور سکلین میاں کے دیدار کے لیے جنسل آپ امر پڑا جس پر بڑی مشکل سے کسی کو حضور سے مسافہ کرنے کا موقع ملا پیرو مشرد کا دیدار کرنے کے لیے ہزاروں لوگوں کا حجوم سکلین میاں کے اغوانپور ٹیمپو سٹین پر گاڑی روک کر پھولمانوں سے زوردار سپاگت کیا اور گھوڑا بگی میں بٹھا کر حضور کو نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے سلطانیہ مدرسے کے پاس مرہوم امیرہ ملا جی کے نواز پر آرام گہا کے لیے لے کر پہنچے جس پر آرام گہا کے لیے کر پہنچے جہاں پر پیرو مشرد نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر جلسے میں رونہ خفروز ہوئے پیرو مشرد نے نگر پنچے تغوانپور کے ساتھ ملک کی امن و شانتی کے لیے دعا کیوں اور سبھی سے پانچ مخت کی نماز ادا کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی اپیل کی جہاں تہاں مریدوں نے اپنے گھروں پر حضور قیامت کے لیے انتظام کیے اور گزری کرانے کے لیے نیاز و نظر کا انتظام بھی کیا گیا سکلین میاں کے دیدار کرنے کے لیے کافی تعدات میں امڑی بھیڑ کی وجہ سے کافی سنکھیا میں لوگ مسافہ کرنے سے محروم دی رہ گئے اور سرکار فاتح ہمارے میاں حضور سرکار سکلین میاں حضور یہ ہمارے میاں حضور بیلیلی شریف سے تصریف لائیں اگوانپور دھرم کاٹے کے پاس جلسے کا میاں ہے کیا نام ہے ان کا یہ میاں حضور سکلین میاں ہے کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں یہ جیتی جانتی ایک ہستی ہے بلی ہے اللہ کے اور یہ اگوانپور کے سرکر مین پر تصریف لائیں سبھی ملک کے نئے دعائے تریئے نمت امن اور سانتی رہے اور سبھی لوگ ان کا زیدار کرنے کی نہیں آئیں پھول مالہ حسین کا سوالت ہوا ہے